جی ناظرین میں ہوں نعیم کیسر اور آپ دیکھ رہے ہیں نعیم کیسر لائیو آج کی جو صورتحال وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب یہ فرما رہے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسز کو صرف انٹیلیجنس کرنے چاہیے ملک سکروٹی دیکھنے چاہیے سیاسی امور میں کوئی مداخلت نہیں کرنے چاہیے نہ عراقین اسیمبلی کو فون کرنے چاہیے نہ وزراء کو فون کرنے چاہیے نہ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو فون کرنے چاہیے اور نہ ہی ان کی رپورٹس لینے چاہیے خان صاحب آپ کو سلوٹ ہے جب آپ کو جو چیز سوٹ کرتی ہے آپ اس کو اپنے نقشے میں اپنے سانچے میں ڈھال لیتے ہیں کل آپ کو سوٹ کر رہا تھا کہ آپ کے لیے عراقین اسیمبلی کو یہی انٹیلیجنس ایجنسز لے کے آئیں آپ کے لیے پارٹی بنانے کے لیے ان سب لوگوں کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا انہی کے ثروہ آپ نے ساری دنیا کی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو پریشرائز کروایا اور اس کے بعد وہاں سے بندے توڑے یہاں تک کہ آپ کے اپنے تحادی مسلم لی کاف کے چودری پرویز چوئی شجاہت حسین یہ بھی آپ سے نراز ہو گئے پھر آپ نے کیا کیا آپ نے خود اس کا اقرار کیا ٹی وی پر بایٹ کر اور یہ کہا کہ بجٹ پاس نہیں ہو رہا تھا انٹیلیجنس ایجنسز کو کہنا پڑتا تھا خدا کے واسے بندے لے ہو اوہ بھائی اب یہ آپ کیوں اس طرح کے معاملات کیوں روز بروت سٹیٹ کے لیے ریاست کے لیے اور ملک کے جو سلامتی کے زامن ادارے ہیں ان کے لیے کیوں اس طرح کی ایشوز آپ کڑے کریں آپ کا اس کے اوپر موٹیو کیا ہے سوچنے کا عمر یا جو معاملہ وہ یہ ہے کہ خان صاحب آپ روز بروز کیوں پریشرائز کر رہے ہیں سیکیوروٹی ایجنسز کو کہ آپ نہیں چاہتے کہ ملک میں سموت پولیٹیکل عمل چلے آپ کو تو اب اتضاد احسن صاحب نے یہ مشروع دے دیا کہ بھائی درجہ حرارت حدت کو سیاسی حدت کو کم کرو تب ہی الیکشن ملے گا ادرواز اگلے ایک ڈیٹھ سال آپ کو پھر الیکشن نہیں ملتا پھر آپ جو مرضی کرنے جو مرضی زور لگا لیں اب اگر ملک میں آپ کو خان صاحب الیکشن چاہیے تو اس طرح کے معاملات سے آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا ورنہ صرف معافی نامہ قبول ہو جانے سے اب آپ کی جان نہیں چھٹے گی آپ کے لئے اور بھی پھر مسائل جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور باسٹھ ون ایف کا کیس تو ویسے بھی اب سپریم کورٹ میں آ گیا اور چیف جسس صاحب کی اپنے ابزورویشن بھی اس کو پر سن لی ہے کہ یہ ڈریکونین لائی یعنی اب کچھ اور لیول پلینگ فیلڈز کو جو ہے وہ ہموار کرنے کے لیے کچھ لوگوں کا رستہ جو ہے وہ کھولنے کی تیاری ہو چکی ہے اور وہ رستہ کھل جگہ اگلے ایک ڈیڑھ ماہ میں اور یہ آپ کو ایک اور نوید جو ہے آئندہ ایک ماہ میں ملنے والی ہے اس تقرنی سے پہلے جس کو آپ متنازعہ بنانا چاہ رہے تھے جس کے لئے آپ نے بھرپور کوشش کی لیکن آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے آپ فیل ہو گئے کیونکہ آپ جن کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ بڑے منظم لوگ ہیں چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں چاہے وہ اسکیورٹی فورسیز ہیں چاہے وہ ملک کے دفاع کے زامنہ دارے ہیں وہ بہت ہمانگی کے ساتھ ایک جیتی کے ساتھ اتحاد کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں آپ اس میں دراد پھوٹ ڈالنے کی کوشش یہ سائفر آپ سے گھوم ہو جاتا ہے ایک سائفر آپ سنبھال نہیں سکتے تو آپ اپنی سیاسی جماعت کو کیا سنبھال لیں گے ملک کے سب سے اہم راز کو سائفر جس کو کہتے تھے ساری آپ کی پالیسی لیک ہو جائے گی آپ نے اس تک کو تو سنبھال لانی اتنے تو آپ ذمہ دار آدمی ہیں لیکن خان صاحب اب آپ کو ذمہ داری اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں سیاسی حمل چلے جو آپ کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ آپ کو ایک انگلی چاہیے جس کو آپ پکڑ کے چلیں وہ انگلی اب آپ کو نہیں ملے گی اب تو کام بہت آگے نکل چکا ہے ویسے بھی اب یہ آپ کو کہا بھی گیا کہ واپس آجے اسیمبلی میں آپ نے کہا ہے ہم اسیمبلی میں نہیں جائیں گے اسیمبلی کے اندر ہم نہیں آئیں گے ہم جو مرضی کریں گے ہم روڈ بلوک کریں گے ہم سڑکے بند کریں گے اب آپ کو کسی نے نہیں کہنا کہ اپنی درخواست لے کے یہاں آ جائیں تو ہم اس کو ریزولف کر دیتے ہیں یہ یاد رکھی گا اب وہ تمام واقع آپ کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں اب لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر پولٹکس ہونی ہے جو آپ کے بس کی بات نہیں ہے لہٰذا دل بڑا کیجئے اور اپنی حمد آپ بڑی کیجئے اور ابھی یہ جو جھٹکے جو شاکس آنے والے ہیں ان کے لیے تیاری کیجئے پنجاب میں جو آپ کی حکومت آپ نے بنائی چودی پرویزلائی صاحب کو آگے لگا کے اس کو ابھی تو جھٹکا آنے والا اس کی تیاری کیجئے وفاق میں آپ کے بہت سارے جو عراقین ہیں جن کے استیفے آپ منظور ان کو کروانے کے لیے جانے نہیں دے رہے یعنی وہاں جا کے وہ سچ نہ بتا دیں ان کو جھٹکا آنے والا ہے آزم خان صاحب کو جھٹکا آنے والا ہے اور آپ کے سارے گینگ کو جس کے ساتھ ملکے جو آڈیو لیکس میں آپ نے گفتگو فرمائی اور اس کے منٹس بنوائی اور پھر لہر آیا اب تو اس کے اوپر بھی آپ کو جھٹکا آنے والا ہے لہٰذا ان جھٹکوں کے لیے آپ تیار ہوئیے اور کوشش کیجئے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے اندر پولیٹیکل درجہ حرارت جو ہے وہ کم سے کم ہو تاکہ ملک کے حالات جو ہیں اس وقت آپ دیکھئے کون سا زی شعور جو ہے اس کا دماغ جو آپ ایکسپٹ کرے گا کہ آپ آدھا سے زیادہ ملک جو ہے پانی میں ڈوبا اور آپ باقی اسلام آباد بیٹھ جائیں گو کہ آپ کو شاید پولیٹیکل سوچ کے تحت یا سیاسی عمل کو جاری رکھنے کی نیت کے اوپر آپ کو آنے دیا جائے لیکن کیا آپ اس کو خود سے جسٹیفائی کر سکیں گے ان لوگوں کے آگے کہ جو پانی میں ڈوبے بیٹھے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں حکومت کو زج کروں گا پھر امور حکومت جائے ان کو بند کروں گا تو خان صاحب اس کو سوچئے مریم نواز نواز شریف اسحاق دار ان سے اب باہر نکلی ایک قومی سطح کی سیاست شروع کیجئے اور عوام کے مسائل کے حل کی سیاست شروع کیجئے اس کی سلام نے محضبان نعیم قیسل کو اجازت دیجئے خدا حافظ